موسیقی لیکن اس کو لکھوں کیسے اس کو میں دونوں لکھوں گا دونوں کیا فیلنگ آرڈر بھی لکھوں گا اور رائٹنگ آرڈر بھی لکھنے کی کوشش کروں گا تو دیکھتے ہیں جناب صاحب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس پٹاشیوم کی کنفیگریشن میں کیسے لکھنے لگا ہوں پلیز ذرا گھور سے سنیے اس سے پیچھے آرگون تھا اور اس کی کنفیگریشن کیا تھی 4S1 ان سب سے پیچھے کیا ہے اس سب سے پیچھے آرگون ہوگا آرگون کے بعد 4S1 یہاں کیا لگو آرگون کے بعد 4S2 ادھر اگر آپ فیلنگ آرڈر کی بات کرتے ہیں ادھر اگر آپ فیلنگ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو it should be کیا 4S2 3D 1 but اگر آپ اس کے رائٹنگ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو کہیں please tell me اس کے رائٹنگ آرڈر میں کیا ہوگا it shall be 3D1 آپ اتنا ہی چھوٹا چھوٹا کر کے لکھئے گا تاکہ ہر ہر element کے نیچے اس کی بات آ جائے یاد رکھئے گا پھر پھر you know this is this is کیا titanium بھی کیا کنفیگریشن ہوگی آرگون کے 3P6 کے بعد 4S2 3D 2 4S2 3D 3 4S2 3D 4 4S2 3D 5 4S2 3D اب جب تک یہ D complete نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھئے گا جب تک D complete نہیں ہوتا تب تک کیا نہیں ہوگا اب کی طلاح کے لئے عرض یہ ہے تب تک transition elements چلتا رہیں گے کیا چلتا رہے گا ایک particular concept چلتا رہے گا جو میں بھی تھوڑی دے پہلے develop کیا تھا میں اس کے لئے دوبارہ define کرلوں گا اس کو 4S2 اب آپ اس کو اپنے copy کے اس طرح یا copy کو یوں کر کے اگر کسی کو نہیں فیل ہوتا تو انہوں اس کا landscape کر دی ہے وہاں شاید adjust ہو جائے 4S2 آگے کیا 3D 7 4S2 3D 9 4S2 3D sorry this is 8 this is 9 4S2 3D کیا 10 لو جی یہاں جا کے وہ 4S2 3D 10 complete ہوگا اب کیا آئے گا اب اس کے بعد کیا آنا چاہیے اب اس کے بعد آنا چاہیے 4S2 3D 10 کے بعد کیا 5 نہیں 5 نہیں 4E کا کیا 4 کا پی آنا چاہیے کیا آنا چاہیے جنب تھے اس سے پہلے کہ میں اس کا 4 کا پی لے کر آؤ وہ میرا بات کا ٹاپک ہے مجھے پہلے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے دکھا ہے کہ آپ نے اوپر green color سے کون سے order میں لکھا ہے filling order میں لکھا ہے میں ابھی filling order کے بات کیا کرنا چاہتا ہوں I would be writing the writing order ہے کہ numbering ٹھیک ہونے چاہیے order of numbers ٹھیک ہونے چاہیے 3D پہلے کرو جی this is 3D 2 4S2 3D 3 4S2 3D 4 4S2 3D 5 4S2 3D 6 4S2 3D 7 4S2 3D 8 4S2 3D 9 4S2 3D 10 4S2 اوکے کچھ یاد آ رہا ہے پچھلے سال کا کرومیم کو لے کر اور کپر کو لے کر ایک اور خاص بات ہوتی تھی کپر کو لے کر اور کپر کو لے کر ایک اور ہوتا تھا وہ پتہ نہیں ہم اس کو کہتے stable order you remember something about that کہ ایک ہوتا تھا جی filling order پھر ایک ہوتا تھا writing order پھر ایک ہوتا تھا کیا تھوڑی سیکسائیٹیشن اگر ہو جائے تو سسٹم تھوڑا stable ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ stable order کس کے ساتھ associated تھا I remember میں نے اس کو ایسے سمجھائے ہوئے کہ جب وہ filling order سے جب writing order میں اس کو لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں میں اس کو ایسے کہتا تھا کہ initially 4S نیچے ہے 3D اوپر ہے پہلے 4S میں elektrons بھرتے ہیں پھر 3D میں جاتے ہیں جب 4S میں بھر جاتے ہیں تو 4S واپس اوپر اپنی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اوپر اپنی جگہ پہ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اس مذاکرات میں ان کی اپس کی کوئی بات ہوتی ہے اس بات میں وہ 3D والا 4S والے کو کیا کہتا ہے کہ بھائی اگر تم ایک elektron مجھے دیتے ہو جاؤ حالانکہ چونکہ تم نے میرے مقام پر قبضہ کیا تھا پہلے تم میری جگہ تھی میرے elektrons ہونے چاہیئے تم نے پہلے خود کو فل کر لی اب فل کر کے تم واپس اوپر جا رہے ہو تو ایک مربانی کرتے جاؤ وہ ایک elektron مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں کیا ہو جاؤں یہ کپر اور کرومی کیس میں کیا ہوتا کہتا جی تاکہ میں کیا ہو جاؤں تم اوپر جا رہے ہو تمہارے پاس دو elektrons ہیں تم fully filled orbital ہو تم stable orbital ہو میرے پاس چار elektrons ہیں میں fully filled نہیں ہوں میں half filled بھی نہیں ہوں ہاں اگر تم اپنا ایک elektron مجھے دے دا تو تم کیا ہو جاؤگے half filled ہو جاؤگے میں بھی کیا ہو جاؤں گا half filled ہو جاؤں گا half filled ہونے میں تمہاری بھی stability ہے half filled ہونے میری بھی stability ہے تو میں تمہارا ہی رشتہ دار ہوں میں تمہارے ہی system سے belong کرتا ہوں میری stability تمہاری ہی stability ہے تو کیا کر جاؤں ایک مربانی کر جاؤں ایک elektron یہاں دیتے ہو جاؤں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم پہلے دو with is fully filled and stable with one elektron as is half filled and stable s کے اندر دو ہو ہاں completely filled ہونا ایک بہت اچھی stability ہوتی ہے لیکن half filled ہونا بھی زیادہ بری بات نہیں ہوتی ہاں partially filled ہونا تو unstable phenomenon ہے half filled ہونا مطلب اگر آپ stability کی بات کریں گے تو elektrons چاہیں گے کہ کیا ہوں مطلب sub shells کے اندر اگر s کے اندر دو کی capacity ہے p کے اندر چھے کی capacity ہے d کے اندر دس کی capacity ہے یہ total capacity ہے اب آپ معلوم s کے اندر orbital ہی ایک ہوتا ہے p اندر orbitals تین ہوتے ہیں d اندر orbitals پانچ ہوتے ہیں تو وہ سارے شادی شدہ ہوں تب تو سسٹم ٹھیک چلے گا یہ سسٹم خراب ہے تو کہتے جناب صاحب یا سب کے سب سنگل ہوں تو سسٹم سٹیبل رہے گا یا سب کے سب سب پیر سٹیبل سٹیبل رہے گا تو پتہ نہیں کیا مثال دی فضول سی گھٹی سی اس اگر اب اس وقت ہو کیا رہے اب یہ ڈسکیشن ڈی اور ڈی ایس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو تم سٹیبل ہو تمہارے پاس دو ہیں اگر تم اپنا ایک ایک لگتان لوس کر بھی دیتے ہو تو تمہارے پاس سوچے گا کیا سی چیلیشن کیا بنے گی چیلیشن میں نے کی 3D 3D کیا 5 اور 4S کیا 4S 1 یہ بھی بری کنفیگریشن تھوڑی ہے یہ غلط کنفیگریشن تھوڑی ہے یہ اس سٹیبل سٹیبل ہے اس میں کیا سٹیبلیٹی ہے پہلے صرف S سٹیبل تھا D ایک بات کیا رکھے تین لیول سناؤں گا ایک ہوتا فولی فولی سٹیبل ایک ہوتا ہے ہاف فیل سٹیبل ایک ہوتا ہے پارشلی فیل زیرو سٹیبل وہ جو آپ کے پاس فولی فیل اور بیٹل ہو اس کو ہم کہیں گے کمپلیٹلی سٹیبل ہاف فیل ہوگا تو چلو ہم میں کیسے ہاف سٹیبل لیکن اگر پارشلی فیل سب شیل ہوگا مطبع دی میں ٹول کپیسٹی دس کی ہے تو اگر دس کی کپیسٹی میں سے آپ کہتے ہیں جی ایک الیکٹرون ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے یا چھ ہے یا سات ہے یا آٹھ ہے یا نو ہے یہ سیچویشن کیا ہے یہ سیچویشن زیرو سٹیبلیٹی انسٹیبل کون سیچویشن میکسیم سٹیبلیٹی کی ہے دی میں دس ہوں فولی سٹیبل دی میں پانچ ہوں ہاف سٹیبل کم اس کو کہہ سکتے ہیں پانچ یا دس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے کیا ہوگا پانچ یا دس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ پارشلی فیلڈ ہی آپ اس کو کہیں گے آپ اس دیکھیں لفظوں کا استعمال ہے کیا لفظ ہے کیا کہانی ڈیویلپ ہو رہی ہے فولی فیلڈ سب شیل پی کے اندر ٹوٹل کتنی کپیسٹی ہے چھے ہوں گے تو چھے ہوں گے تو فولی سٹیبل ہوگا سمیلرلی پی کے اندر ہاف فیلڈ کتنے ہوتے تین ہوں گے تو کیا ہوگا کتنا ہوگا ہنڈر پرسن نہ ہوگی ففٹی پرسن سٹیبل تو ہوگا لیکن اگر پی میں ایک ہوا یا دو ہوئے یا چار ہوئے یا پانچ ہوئے تو کیا ہوگا اس کو میں کہوں گا پارشل ہے پارشل 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 اس کو کہیں گے اس سٹیبیلیٹی کے ساتھ کیا جملہ ہوگا نو سٹیبلیٹی کیسے مسئلہ اس بات سے یہ کام کریں پیج کے ہیڈر پر جائیں پیج کے ہیڈر پر جا کر پہلا ایک کانسپ لکھیں گے جناب سام کیا کیا لکھوانا چاہ رہا ہوں جو میں پہلے کانسپ کے طور پر فلی فیلڈ سب شلز فلی فیلڈ سب very stable are very stable shells یا سب شلز fully filled shells slash subs fully filled یا completely filled shells یا sub shells orbiter نہیں لکھنا ابھی orbiter نہیں لکھنا جی کیا لکھنا completely filled shells یا sub shells are very stable دوسرا جملے پہ لکھیں half filled ہاف فیلڈ کیا شیلز یا سب شیلز ہاف فیلڈ شیلز یا سب شیلز آر کائنڈ آف سٹیبل آر کائنڈ آف سٹیبل تھرڈ پہ لیکن ہے پارشلی فیلڈ شیلز یا سب شیلز آر انسٹیبل آر کیا جناب صاحب آر انسٹیبل سرینو کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی امید کرتا ہوں میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا میں سمجھا چکا ہوں اے بات اس والی اے ٹو کی نہیں ہے پہلے سے آپ نے پڑی ہوئی ہے آپ کو آتی ہو میں جس اس کو کہاں پہ اٹھا کے اپلائے کر رہا ہوں میں جس اس کو اٹھا کر کرومیم کے اوپر اور کوپر کے اوپر اپلائے کروں گا بیکنس وہاں پر ایک الیکٹرون کی موومنٹ ایس سے ڈی کی طرف ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ایک سٹیبلیٹی کا انصر پایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ سٹار سٹار لگا دیں کہ سرینے کرومیم میں ایک سپیشل فنامنا ہو رہا ہے یہی سپیشل فنامنا کدھر جی کوپر میں بھی ہوتا ہے کہ کوپر کا وہ جو ایس ہے پہلے فل ہوتا ہے پھر وہ ڈی سے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں پتہ نہیں کم مزاکرات ہوتا ہے میں نے اس کی بڑی اچھی سی سٹوری بنائی دی ہے آپ سب نے سنا ہوگا میرے ایس کلیکچر میں اس وقت مزید بات نہیں کرنا چاہتا جس سمپل کیا کریے تھری ڈی میں کیا کر دی رہے دس کر دی رہے فور ایس میں کیا کر دی رہے ون کر دی رہے اور میرے حساب سے کوپر کی جو یہ والی کنفیگریشن ہے these are kind of stable کنفیگریشن these are جیسے میں اوپر کہا نا یہ کیا لکھے ہوئے ہیں half filled half filled تو half filled shells یا half filled sub shells are kind of stable ان کے اندر کچھ نو کچھ stability کا concept ہے مطلب not hundred percent stable you can say کہ fully filled یا completely filled shells یا sub shells are completely stable half filled shells یا sub shells are half stable and partially filled shells یا sub shells are partially stable بھی نہیں کہا ہوں گا ان کے ساتھ کیا ہے سیدھا سیدھا unstable تو کیا concept بننا چاہیے تھا آج ان concept یہ بننا چاہیے completely filled shells یا sub shells are completely stable half filled shells یا sub shells are half stable partially filled shells یا sub shells ان کو ہم پارشلی سٹیبل نہیں کہیں گے ان کو میں کیا کہوں گا ان کو میں سیدھا سیدھا آنسٹیبل کہوں گا تو تین شیلز یا سب شیلز کا لیول بنایا گیا ہے کمپلیٹلی فیلڈ شیلز یا سب شیلز ہاف فیلڈ شیلز یا سب شیلز اور پارشلی فیلڈ شیلز یا سب شیلز تو ان نے کہا جی کمپلیٹلی فیلڈ شیلز یا سب شیلز کیا ہوتے ہیں کمپلیٹلی سٹیبل ہوتے ہیں ہارف فیلڈ شیلز یا سب شیلز کیا ہوتے ہیں ہارف سٹیبل ہوتے ہیں اور پارشلی فیلڈ شیلز یا سب شیلز انسٹیبل ہوتے ہیں اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے جناب صاحب یہ جو آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو پرومیم ہے اور جو کوپر ہے ان کی ایک الیکٹران کی ٹرانزیشن ہوتی ہے نیچے سے اوپر یہ اوپر سے نیچے اب یہ ایکسائیٹیشن کے دوران ہوتی ہے یا یہ اسی نیچرل ہی ایسے ایسے کرتی ہے یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہو رہا تھا یا پہلے سے ایسے کرتا تھا ہمارے تو کانسپٹ کو تو آپ نے ایک ڈیویلپ کرنا ہے تو کانسپٹ کی ڈیویلپمنٹ میں پہلے آپ نے یہ کنفیگریشن لکھی ہے پھر آپ نے کہا نہیں سب بھرتے ایسے ہیں لیکن لکھتے ایسے ہیں پھر آپ نے یہ لکھنے کے بعد کہ آپ نے کہا یہ لکھیں گے تو ایسے ہی لیکن مجھے اس کے اندر ایک فنومنہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک الیکٹرون یہاں آ جائے اور یہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس کی بہتر ہے کہ یہ سٹیپ کنفیگریشن بہتر ہے یہ کنفیگریشن کا مطلب ہے نیچر کو بھی پتا یہ بہتر ہے تو نیچرلی یہ ایسے ہی ہوگا کیا ہوگا بھائی یہ صرف آپ کو نہیں پتا چلا آپ سے پہلے نیچر کو پتا کہ کیا بہتر ہے بڑے کوئی لالچی قسم کا ایس آربیٹل ہوگا کہ دی کی جگہ پر آ کر وہاں دو الیکٹرونز لے کر اور جب وہاں پر سوپر جا رہا ہو کہیں نہیں جی میں تو زمانے کی فلاو بیبوت پر کام نہیں کروں گا تو بڑے کوئی بے شرم اور بے حیاء قسم کا یہ ایس آربیٹل ہوگا جو کیا کہے کہ جی مجھے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے سوسائیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں تو سوشل ہوئی نہیں ہوں میں تو انیمل ہوں تو میں تو کیا کہتے ہیں یوںن ہوئی نہیں میرے اندر تو جذبات نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے ایموشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے میں تو لالچی آدمی ہوں اور لالچ کی بھی کیسے پہلے تم آئے کسی اور کے مقام پر ہو لیے تم نے کسی اور کے الیکٹرونز ہیں اب تم الیکٹرونز لے کے جب تم کسی اور مقام پر جا رہے ہو تو شرم تم کو نہیں آ رہی ہے تھوڑی شرم ہی کر جاؤ تھوڑی سی شرم زیادہ نہیں کرنی ہے تھوڑی سی شرم ہی کر جاؤ جب اوپر جا رہے ہو دی نے روک لیا کہ بھائی میرے الیکٹرونز تھے تم نے لے لیے چلو سارے دو واپس ایک ہی دے جاؤ ایک ہی دے جاؤ تمہاری بڑی مربانی ہوگی میں اپنا حق مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں میں اپنے الیکٹرونز میں سے ایک دونوں مانگ رہا تو لے لے بھائی رکھ اپنے تو دو الیکٹرونز رکھ اپنے پاس ایک رکھ لے ایک مجھے دے جائے کوئی بات سمجھ آئے ایتم اگر کبھی ایسی مستی کرتے ہیں نا کسی اور کی سپیس میں انٹر ہو کر کسی اور کا حق لیتے ہیں تو ڈی کو مذاکرات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہوگی ڈی کو روکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہوگی ڈی کو بتانے اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہوگی ایس نے پہلی کہا ہوگا ساپ بادر یہ لیجئے آپ کا الیکٹران ایک آپ لیجئے آپ مربانی فرمائیے آپ سٹیبل ہوئیے چونکہ آپ سٹیبل ہوئیں گے تو میری زندگی بھی آسان ہوگی میں بھی سٹیبل ہوں گا نہیں تو میرے ملک میں کیا ہوگا علاق خرابی رہیں گے آپ جب تک جیل میں رہیں گے تب تک دنیا ہم پہ لانت بھیجتی رہے گی آپ جب تک جیل میں رہیں گے تب تک دنیا کا ہمارے نظام کے اوپر ٹرسٹ ختم رہے گا آپ جب تک جیل میں رہیں گے یہاں سے لوگ نکل کر باہر ہی جاتے رہیں گے اس دنیا پہ اس ملک پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوگا تو آپ مربانی کیجئے آپ آ جائیے ہاں بس کے حصے کے الیکٹرانز لیے اب جا رہا ہے واپس اور جب ڈی کو ان الیکٹرانز کی ضرورت ہے کہتا ہے بھائی ایک لے لنا یہاں تم کیوں نہیں لے رہے الیکٹرانز وہ تو میں کہہ رہا تھا جی وہ مذکرات ہوں ہے اس نے کہا ہے بھائی دے دو جو دونوں رکھ اگر اس کو ایسی کبھی فیلنگ آئے کہ سسٹم کو سٹیبل ہونے کے لئے اس کو دونے لیکٹرانز چاہیے تو شاید وہ دونے لیکٹرانز دونیٹ کر دے گا یہ ہی دوساری کیمسٹی چاہ دیئے کوئی لوس کر رہا ہے کوئی گین کر رہا ہے کوئی شیئر کر رہا ہے کوئی کووڈینٹ کووڈینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کس قسم کا کمپاؤنڈ بنا رہا ہے موسیقی